ناظرین کروڑوں دھرودوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو تخلیق کائنات کی وجہ ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا ہم نے چار ذائچے ان کے نمبرز ان کی انرجی نسکس کر لی ہیں ہم نے پہلے میں ایک ویڈیو مرائی تھی رہیلا کے ساتھ کوئی چار پانچ مہینے پہلے اس میں ہم نے انرجی پیٹرن نسکس کیے تھے لیکن اب الیکشن بالکل قریب آ چکے ہیں آٹھ فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اگلے سال کی انرجی اس کا عدد اور پھر عمران خان شباز شریف نواز شریف اور ملامل بھٹو زرداری یہ چار لوگ ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے وزیراعظم یہ میں نے رہیلا احمد سے پوچھ رہا ہے انمالعداد کی ماہر ہے انرجی پیٹرن کو بہت اچھی طرح سے ریڈ کرتی ہے سپیرچول ہیلر ہیں شروع کرتے ہیں پہنے تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے رہا وہ ہاٹ پیک بنے ہوئے ہیں ہاں کہ وہ وزیراعظم ہیں ان کے لیے جناب میدان صاف کیا جا رہا ہے حالات و واقعات جو ہے وہ ان کے حق میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر آنی رہا لیکن الزام یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے میدان صاف ہو رہا ہے اب مجھے ون بے ون آپ نے انرجی علم و عداد اور پھر دوزہ چومکس کی جو انرجی ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے اس وقت ان کا جو ہے دواز شریف صاحب بہت رائزنگ از میں ہے اس میں ہے بہر انتظار جسے سب کو لگ رہے ہیں کہ مجھے سب کو لگ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے لیکن ان کے لئے ایلیکشن کا قریب ایلیکشن کا قریب something is going to ditch him انہائے ہوا ہے اہاں وہ مجھے جو میرا limited knowledge ہے اس کے مطابق وہ مجھے وزیراعظم چوتھی دفاع بنتے نہیں فیلا کیوں اگر ان کا سٹار ہر چیز ان کے فیور میں ہے اور ایک چیز میں ایکسپلین کر دوں کہ ان کا نائن پرسنل ایر بن رہا ہے اس سال رزوان let's go back to 2023 آپ کو یاد ہو کہ سب کہتے تو نواز شریف نہیں آئے گا اور میں نے کہا تھا کہ نواز شریف سپٹیمبر کے بعد کسی بھی ٹائم پر آ جائے گا ایسی ہے I agree I remember نواز شریف نے جو ٹائم سیلٹ کیا آنے کے لیے اگر وہ اکٹوبر کی بجائے نویمبر میں آ جاتے ہیں تو چیزیں بہت چینج ہو جاتے ہیں اور تائمیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں رزوان جو جس تائم پیرید میں آیا ہے وہ انتہائی غلط تائم تھا انڈنگز کا تائم تھا اور جو لوگ امیل میں جفر جانتے ہیں وہ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ اس وقت کی جو سات تھی وہ دسٹرکٹیو تھی it was not a good time period for him to come back اب وہ آتو گئے اب اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو personal year number بن رہا ہے 2024 میں that is number 9 number 9 جو سال کا پہلا ہاف ہوتا ہے نا وہ انڈنگز کا year ہوتا ہے اچھا اور ایک full cycle end ہو رہا ہوتا ہے اب یہ بھی ہو ساتے کہ ان کا پورا political career rap ہو جائے اور وہ rap ہو کے وہ limelight میں رہیں گے کیونکہ یہ don't misunderstand ہے کہ ان کا چارٹ بہت پارفول ہے کیونکہ ای نو کہ جتنے بھی لوگ اسٹرالوجی کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو غلط بات کر رہی ہے ایسا نہیں ہے ان کا سٹار بہت پارفول ہے وہ پولٹکس میں رہیں گے لیکن rap ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر آزم والا جو سین تھا لیکن اس کے دریائیں گے وہ وہ آپ کے ساتے ہیں اچھا اب کیا ہے کہ ہی کائے ٹا پورا بہندہ ہینٹ ہھ رہا ہے اب ک residential پورا بہند ہی ساتے ہیں اب اسrat لہا ہوں کو ختم کیا quen ساتے ہیں اب سارے لوگ ایسا ہے کہ امران خان ساب بہت شہید ہو جائیں گے ان کو کوئی مباہ دے گا کوئی زہر دے گا اب نوار شریف صاحب کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا اب نوار شریف صاحب کے ساتھ کوئی ہاند ہو سکتا ہے اب یہ ہینڈ ہو سکتا ہے کہ اینڈ ٹائم پر کوئی یہ جتنے ایف نو آئیڈیا کہ لوگ یہ آپس میں جو ان کی جوڑ توڑ ہوتی ہے اس میں کوئی ڈچ کرا دے یا کوئی لائف میں کچھ ڈچ کرا دے لائف ان کو ڈچ کرا دے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو حدثہ بھی ہو سکتا ہے حدثہ تو بہت زیادہ چانسز ہے اللہ اللہ ان کو محفوظ رکھے اللہ 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 ان کے اداد اور انرجی جو ہے ہم کو اس کو ریڈ کر رہے ہیں بلکل اور جو فیبری میں اگر ان ساری اللہ ان کو واقعی محفوظ رکھے ان ساری جسے پہ کچھ نہیں بھی ہوتا تو فیبری کا ٹائم ان کے لئے بہت پریشیر والا ہے بہت پریشیر اور بہت دپریشن والا ہے ان کے نرز کے ساتھ اٹھ چلی نرز کی گائم ہے ان کے لئے لیکن جنوری میں آپ دیکھیں گے ہی بل بھی فلائنگ لائکہ نہیں رہے لگے گا ان ٹائم تب تو یہ ہی لگے گا کہ چوتھی دفعہ وزیراعظم یہ ہی ہے but this is what I see میرا knowledge غلط بھی ہو سکتا ہے so that's what I am telling you امران خان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ ان کے عداد کیا کہہ رہا لیکن اس نے پہلے نواز شریف کے جو بھائی اشباز شریف ان کا بتا دے کہ ان کے عداد کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی وزیراعظم بن پائیں گے یا نہیں اچھا رزوان this is very interesting میں اپنے ہر پروگرام میں ریسرچ پہت کرتی ہوں and I like to be up to date کہ باقی سب کا کیا اس کے اوپر پرسپیکٹیو ہے and I believe کہ جتنے بھی باقی استرالیز ہیں میں تو سب سے سیختی ہوں and they are all my teachers in a way تو میں سامیہ خان کی ایک بات کو کوٹ کروں گی کہ انہیں نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا بہت strong time period چل رہا ہے and I have a lot of respect for her and I'm sure کہ وہ بپلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں گے اور ایک اور استرالوجر ہے I think Muhammad Ali ہی ہے I'm not sure Dr. Muhammad Ali انہیں نے کہا تھا کہ یہ والا سال tough ہوگا شہباز شریف کیلئے last year کی جب اگر ہم بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا lucky جو number بن رہا تھا وہ three تھا lucky number three میں ان کو وہ وزارہ بتب یہ خون ان کے لئے out of nowhere luck favor کر کے ان کو انہیں نے politically کہیں کسی high position پہ پہنچانا تھا وہ وزیراعظم بن گئے اب ہم آتے ہیں 2024 میں number four جت کا personal year number بنتا ہے جو شہباز شریف صاحب کا بن رہا ہے ویسے number four بہت strong ہوتا ہے ان کی بہت strong position شہر کرتا ہے and i'm sure کہ Samia ji اسی strong position کی بات کر رہی ہوں گی so he can be a very strong block in his PMLN party اور ان کے گرچائب decisions revolve کریں اور وہ بہت اہم role play کریں لیکن اگر آپ بات کرتے prime minister کی تو آپ کامات بھوی no one should forget this کہ میں نے یہ بات بار بار میں کریں ہوں کہ اس سال کارما جو آپ نے built کیا ہے وہ ریپ کرنے کا time ہے تو unfortunately he fell he did not perform as well as he should have had as a prime minister جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ when he was CM تو اس پرسپیکٹیو سے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس لیے دے رہی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غیب کا علم ہے اور یہ ہے یہ بہت سائن کے پر کہ یہ صرف کلکولیشن ہیں تو اس پرسپیکٹیو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 4 جو نمبر ہے وہ نمبر 8 کے ساتھ اس سال جن کا بھی پرسمنل یر نمبر 4 بن رہا ہے ان کو تھوڑی difficulties اور تھوڑی struggles کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ اپنا focus سے ہی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل proper service کی طرف رکھیں گے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے تو کوئی تھوڑے سے chances بن سکتے ہیں کہ شاید وہ سی ایم کی position تک چلے جائیں لیکن if you ask me کہ is he becoming the prime minister جتنی مرضی strong position ان کی ہے بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری is a very intelligent guy obviously he is the son of such intelligent people زرداری صاحب اور بن زیر بھٹو صاحبہ such intelligent people تو وہ بھی بہت intelligent ہے اور I don't know him personally لیکن ان کی جو نمبر ہیں he's master number 11 تو جو master number 11 ہوتے ہیں وہ بہت intelligent لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے so and we've seen let's be fair and honest کہ ان کو جو foreign affairs میں he did really good اس سال ان کا personal year number جو بن رہا ہے وہ 2 بن رہا ہے ٹھیک ہے 2 personal year number میں specifically in 2024 جو universal year number 8 ہے اس کے اندر 2 کے لیے تھوڑی difficulties ہیں اور difficulties کی وجہ سے وہ کسی مجھے وزیراعظم کی seat پہ تو بالکل نظر نہیں آرہے ان کو struggle کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب آگیا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن اور پاکستان کے جان عمران خان اب سوال میرا یہ ہے کیا عمران خان وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یا پھر کوئی اور وزیراعظم اگر نواز شریف میں نہیں شماز میں نہیں میلامن ڈھٹوں میں نہیں تو کیا عمران خان ہے یا کوئی اور ہے یہ بتائیں عمران خان صاحب جو ہے وہ 8th february کے elections میں وزیراعظم نہیں ہے ہاں 8th february کو اگر elections ہو جاتے ہیں جو کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کے ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب بھی وزیراعظم نہیں ہے اور ان سب میں سے کوئی بھی وزیراعظم نہیں ہے جن کا ابھی تک آپ نے نام لیا ہے یہ بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے یہ وہ نیوز ہے جو مجھے لگ رہا ہے میرے لیمیٹیڈ علم کے مطابق it will be a new face انہی پارٹی میں سے کسی ایک پارٹی کا ہوگا but it would be a new face کوئی نومنیٹ کریں گے کسی بھی پارٹی کے یا کوئیلیشن میں کوئی لیکن جو بھی آئے گا it would be a پڑا لکھا بندہ ککر سے آجائے گا ککر سے تو تو آپ کو لگ رہا کہ عمران خان نہیں ہے نہیں not in this election تو میں اگر آپ کے منب یونیٹ لائکتو سی کے جو اگلے دو زارہ پچیس کے election ہوں گے اس میں عمران خان ہوں گے ابسلوٹلی جو میرا نولیج ہے اس کے حساب سے پچھلے سارا سال اور بیچ میں رزواندے مجھے کہتے رہ رہی رہی مرواد ہوگی کچھ مینی ہو رہا عمران خان کا کچھ نہیں بن رہا you remember اور میں کہا کہ it's just a science گلت بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے so it's just a science میں تو وہ ریٹ کرنی ہوں جو میں نے سیکھا ہے میں کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کاریر ختم ہو گیا i don't see that یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جتنے بھی لوگ اس سائنس کو جانتے ہیں they will agree with me وہ چارٹس دیکھ لے ان کا ہاتھ دیکھ لے استرالوجی کا چارٹ دیکھ لے نمرا لجی کا دیکھ لے ویدک استرالوجی سے دیکھ لے he has to come back to power he has to come back to power ایک سوال 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 لگوں کی ذاتی زندگی کے اندر خام کھا کے تاک جھانک بڑی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی ویسے there should be a boundary and i think that we should respect that boundary اور کسی کے اوپر بات کرنا کہ وہ کوئی کاری علم کرتے ہیں یا نوری علم کرتے ہیں ہمیں i think as a nation ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کونسا علم کر رہے ہیں کیونکہ eventually ہم سب کو اپنے اپنی قبروں میں جانا ہے تو i will actually refrain from answering this question منکل ٹھیک ہو گیا منکل ٹھیک ہے جی رہیلا کہتے ہیں ان کی ذاتی زندگی ہے ہمیں اس سے دوری رہنا چاہیے ان کی ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہم ان کے political جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ discuss کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ نے اس